صحیح بخاری کی حدیث اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور گھر جانے کے بعد چار اقت نماز ادا کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پانچ اقت ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد دو ادا کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں نماز کے لئے یہ صحیح بخاری کیا ہے صحیح بخاری 117 نمبر کی یہ تفصیل کیوں بتا دے رہا ہوں تاکہ نمازوں کی رکعات اور تعداد معلوم رہے سنت کیا ہے اب ہمارے یہاں جو عشاء کی نماز جیسے بتائی جاتی ہے یہ سترہ لکات اس کا ثموت تو ہمیں نہیں ملتا ہے عشاء کی فرض نماز سے پہلے چار اقت نماز پڑھنے کو بولا جاتا ہے سنت غیر معقدہ کے نام سے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ عشاء کی فرض نماز سے پہلے چار اقت نماز پڑھیں جائے میں نے پوری تفصیل آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں دی ہے تو ہم د عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اسی طریقے سے کریں گے تو عشاء کی فرض نماز سے پہلے چار اقت نفیر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے پھر عشاء کے بعد میں نے بتایا کہ دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام کوئی چار پڑھنا چاہیں دو بھی کوئی عرض نہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دو ترکی نماز پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں کہ شکرہ نکت ایک تعالیٰ نمتیین کر کے جو ثابت نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے پھر عمیتر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں تو الحمدللہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے رسول کی سنت اپنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے سنت اجاز نہ کریں